بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجنب نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پاکستان کے سینئر صحافی ارشد شریف کینیا پولیس کی گولی لگنے سے جام بحق ہوئے ہیں ارشد شریف کے ساتھ واقعہ سناخت میں غلطی کی وجہ سے پیش آیا ارشد شریف اور اس کے ڈرائیور نے مبینہ طور پر روڈ بلاک اور ناکے کی خلاف ورزی کی تھی بی بی سی نیوز اور کینیا میڈیا سینئر صحافی اور انکر پرسن ارشد شریف اتوار کی رات کینیا کے علاقے نیروبی مگادی ہائیوے پر پولیس کی گولی لگنے سے جام بحق ہوئے اس واقعہ کو پولیس نے غلط چھناخت قرار دیا ہے کینیا کی اخبار اسٹار کے مطابق ارشد شریف کو سر پر گولی لگی ارشد اس کے ڈرائیور نے مبینہ طور پر ناکے پر روکے جانے کی خلاف ورزی کی ناکہ گاریوں کی چیکنگ کیلئے قائم کیا گیا تھا پولیس نے بتایا کہ وہ ماغادی قصبے سے نیروبی کی طرف جا رہے تھے جب انہیں پولیس افسران کے گروپ کے زیر انتظام روڈ پر روکا گیا پولیس ہیڈکوارٹر نے کہا کہ انڈیپنڈنٹ پولیسنگ اور سائٹ اتھارٹی اس کیس کو دیکھے گی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک سینئر پولیس افسر نے فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس حوالے سے تفصیلی بیان بعد میں جاری کیا جائے گا فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا جو پاکستانی صحفی کی غلطی سے شناخت کا معاملہ نکلا اور بعد میں مزید معلومات جاری کریں گے پولیس کے مطابق نیروبی کے علاقے پنگانی میں یرگمال بنایا گیا پولیس کے مطابق نیروبی کے علاقے پنگانی میں یرگمال بنایا گیا تھا پولیس کو ایک کار روکنے کے لیے کال کی گئی تھی جو وہ چلا رہے تھے اور چند منٹ بعد ارشد شریف کی گاڑی روڈ پر آئی اور انہیں روکا گیا انہیں اپنی شناخت کے لیے کہا گیا وہ مبینہ طور پر کار روکنے میں ناکام رہے اور روڈ بلاگ سے گزر گئے اس کے بعد ایک مختصد تاقب کے دوران گولی چلی جس سے ارشد شریف جانپ حق ہو گئے ارشد شریف کی گاڑی الٹ گئی اور ان کا ڈریور زخمی ہو گیا ڈریور کو ہسپتال لے جایا گیا ڈریور نے بعد میں پولیس کو بتایا وہ کہ اس کا مقتول ساتھی تھے اور ماغادی میں ایک سائٹ کی طرف جا رہے تھے دوسری جانب سینئر صحافی اور انکر ارشد شریف کے کنیا میں مبینہ قتل سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات بھی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیرٹی داخلہ اور سیکیرٹی خارجہ کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے وزارت خارجہ اور داخلہ کے نامزد افسر کو ارشد شریف کی فیملی سے فوری ملاقات کی ہدایت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل تک رپورٹ طلب کر لی ہے چیف جسٹس اتحرم من اللہ نے استفسار کیا کہ ارشد شریف کی میت کہاں ہے بریسٹر شوہ برزاد نے بتایا کہ ارشد شریف کی میت اس وقت نیرو بھی میں ہے یہ تھی اب تک کی حیم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازہ دیجئے اپنے خیال رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات